عزیز صاحب ابھی تو خوشکبری ملی تھی کچھ عرصے پہلے پاکستان تحریک انصاف کو کہ اب آپ ایسا ایسی نہیں اب آپ پی ٹی آئے کے باقاعدہ پارلمنٹ کے فلور پہ کہلائے جائیں گے یہ تو پلٹا کھا گیا کچھ معاملہ یہ جو سپیکر صاحب کا لیٹر ہے ای سی پی کو اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں اس کی امپورٹنس آپ کی نظر میں ہے یا نہیں بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی بے موقع اور غیر ضروری خطوط لکھے گئے ہیں قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے سپیکر صاحبان کی طرف سے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر اداری کی اپنی ایک دومین ہے قانون سازی دومین ہے پارلمان کی اس کی انٹرپیٹیشن وہ عدالتوں کا کام ہے اور عدالت سے جب کوئی فیصلہ آ جائے تو اس فیصلے کو ریورس کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اس عدالت کی کوئی بڑی بینچ بیٹھے یا اپیل میں یا ریویو میں اگر کوئی قانونی سقم ہے تو وہ اس کو نکالنا ہے کسی بھی طریقے سے سپریم کورٹ کے یا کسی بھی عدالت کے کسی فیصلے کو ایک میلس کی بنیاد پہ بدنیتی کی بنیاد پہ قانون سازی کر کے آپ ریورس نہیں کر سکتے اگر یہ ریواج چل پڑا روز فیڈریشن قومی اسمبلی کی طرف سے فیڈریشن اپنی حکومت کی طرف سے یا صوبائی اسمبلیاں ہائی کورٹس اور سپریم کورٹ میں روز کیسوں میں ہوتے ہیں کچھ کیسز میں جیتے ہیں کچھ کیسز میں ہارتے ہیں اگر یہ طریقہ ریواج پکڑ گیا کہ جو جو کیسز فیڈریشن ہارتی ہے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹس میں آپ جا کے قانون سازی کریں اور وہ قانون ہی بدلنے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ کے خلاف فیصلہ ہوا ہے تو اس سے پورا بنیادی سٹرکچر ہی آئین کا تباہ و برباد ہو کے رہ جائے گا اور وہ انگریزی کا ایک میکسیم بھی ہے قانونی فیصلے اس پہ موجود ہیں کہ what you cannot do directly you cannot do indirectly اگر آپ سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ ہار گئے ہیں اب اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ پارلیمان میں بیٹھ کے آپ ریٹروسپیکٹف قانون سازی یعنی ماضی کے لیے قانون بنائیں آج کی تاریخ میں اگر انیقہ نسار صاحبہ گاڑی چلا رہی ہیں اور ایک عمل جرم نہیں ہے آج سے پانچ سال بعد آپ کے آج کے عمل کو کی جرم نہیں کہہ سکتا ہاں آئندہ کے لیے بنا سکتے ہیں تو یہ بالکل غلط قانون سازی ہوئی تھی اور اس کی بنیاد میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا پری برس نہیں کر سکتے البتہ ایک بات میں ضرور کہوں گا اور وہ یہ ہے کہ ہر یہ کرائیسس میں جو ہوا ہے یہ جو لوگوں کو اقبا کیا گیا پارلیمنٹیرینز کو اور بڑا نام بنایا ہے سپیکر صاحب نے ہم سب نے اس کو اپریشیٹ کیا یہ صرف پروڈکشن آرڈلز جاری کیے اور سٹینڈ لیا آپ نے ایمین ایس پہ لیکن یہ خط لکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ اس جو نام بنایا تھا اس کو ذکھ پہنچائی ہے یہ بات تو آپ نے بھی مانی اور یہ بات تو جنرلی صادق صاحب کے بارے پہ ہوتی ہے کہ وہ قانون کے مطابق when he's the speaker he takes care of both the sides as much as possible آپ کو لگتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو خط ہے اس کے اندر کوئی ملفائیڈے ہو سکتی ہے کیونکہ دیکھیں ان کا کام تو یہ ہے کہ وہ ایسی پی کو انفارم کر دیں اب قانون سازی جو ہے یا امینڈمنٹس وہ پارلیمنٹ نے کی پارلیمنٹ کامینہ کے پاس پارلیمنٹ کے اندر کمیٹیز کے اندر ساری جگہ ڈسکس ہو کر پارلیمنٹ کے بعد یہ پریزیڈن صاحب کے پاس گیا پریزیڈن صاحب نے اس پر دستخط کر دیے دستخط کے بعد نو تاری کو یہ گزیٹ کے اندر شامل ہو گیا اب سپیکر قومی اسیمبلی اس کو روک تو نہیں سکتے نا اس کو استعمال تو کرنا ہوگا تو کیا یہ آیاز صادق صاحب کی غلطی آپ کہہ رہے ہیں یا پھر کسی اور کی غلطی یعنی حکومت کی غلطی یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے پولٹیکل ایشو ہے وہ کسٹوڈین آف دہ ہاؤس ہیں ان کو اس میں ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے یہ مسئلہ حکومت کا ہے حکومت فارم فورٹی سیون کی ہے اور حکومت کی خواہش ہے کہ ان کو بیسے ذرا ڈاکہ مارنے کا شوق ہے ہر چیز پہ تو ساتھ ساتھ لگے ہاتھوں پی ٹی آئی کی ریزلٹ سیٹس پہ بھی ڈاکہ مار لیں مائنورٹی سیٹس پہ بھی ڈاکہ مار لیں چونکہ اس ڈاکے کی راستے میں آئین پاکستان کھڑا ہے اس کے راستے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ کھڑا ہے تو حکومت جانے اور اس کی ڈاکہ زنی جانے حکومت جانے اس کی غلط سیاست جانے حکومت جانے اس کے ان کانسٹویشن آمنمنٹس یہ جو کانسٹویشن آمنمنٹس کا نام دیا گیا ہے ان کو میں غیر آئینی طرح آمین کہتا ہوں ان کانسٹویشن آمنمنٹس تو وہ جانے اس کیلئے لوگوں کو اٹھا کے اپنا ووٹ برابر کرنا جانے پارلیمنٹری سوورنٹی کی بات اگر سپیکر صاحب کریں بس اعترام وہ مجھے سن رہے ہوں گے اس وقت پارلیمنٹری سوورنٹی کہاں گئی تھی جب اسی ایوان کے منتخب ممبران کی گھر کی بیویوں اور بیٹیوں کو اٹھا کے ان کو غائب کر کے ان کا ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی اس وقت جو ہے پارلیمنٹری سوورنٹی کہاں گئی تھی پارلیمنٹری سوورنٹی کہاں گئی تھی جب خواتید ممبران کے ہاتھوں آپ کے پرویز الائی صاحب کے پرویز الائی صاحب کے میرا سوال سنگی جائے گا یہ ایسی بھکوصلے ہیں آپ اس پہ بالکل نہیں جاتے آپ نے کہا ڈاکا ڈالتی ہے حکومت آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے تو پی ٹی آئے کے سیٹو پر ڈاکا پڑ گیا ہے آپ کے الفاظ میں استعمال کر رہی ہوں بخول آپ کے حکومت ڈاکا ڈالتی ہے اور ڈاکا ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کی نشستوں پر ڈاکا پڑ چکا ڈاکا پڑا تھا سال برامد ہوا ہے اب کیا ہونے اس لیٹر کے مطابق تو اس لیٹر کے مطابق اگر ای سی پی جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کر دیتا ہے وہ قانون تو پھر تو وہ نشستیں آپ کے پاس نہیں آئی نا مینی اف دوز الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے وہ فیصلہ ایمپلیمنٹ کرنے پر صرف اور صرف سپریم کورٹ کے پابند ہے سپریم کورٹ جب آئین کے مطابق جو فیصلے دیتے ہیں اس کی ایمپلیمنٹیشن الیکشن کمیشن کا کام ہے ان کے پاس آپشن نہیں ہے کہ اس پہ بیٹھ کے میٹنگ کریں کہ اس پہ ہم عمل کریں یا نہ کریں موسیقی